بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین آپ یہ ریپ چینل دیکھ رہے ہیں میں محمد مستحسن ناظرین اکرام امید ہے کہ آپ سب خیرات سونگے ناظرین اس ویلو کے اندر میں آپ کو تین اہم خبریں دینے لگا ہوں اور میرے ساتھ جڑے رہے ہیں اور میں پاکستان کی بائیس کروڑ عوام سے مخاطب ہوں کہ جو مہنگائی آنے والے دنوں کے اندر آنے والی آپ اس کے لئے تیار ہو جائیں تاریخ کے اندر آپ نے اتنی مہنگائی نہیں دیکھی ہوگی جو کہ اب اس مہنگائی اس حالات کے اندر ہونے والی ہے اس کے لئے وزیر خزانہ اساقڈار صاحب کا ایک اہم بیان اور اس کے لئے سپریم کورٹ آپ پاکستان کا الیکشن کمیشن کو خود مختار ادارہ بنا دینا یہ کس قسم کی کروائی ہو رہی اور کس قسم کا انصاف پاکستان کے اندر آ رہا ہے یقین کریں میں آپ کو ساری چیزوں سے اگہا کرتوں کہ سب سے پہلے لیکن میں آپ کو ایک چیز بتاؤں کہ حکومت ایک منی بجٹ لانے والی ہے اور اس منی بجٹ کے اندر دکاندار کی اوپر کاروباری حضرات کی اوپر اور جو کہ میں اگر کہوں کہ تجارتی لوگ ہیں ان کے اوپر ایک بہت بڑا ٹیکس لاغو ہونے والا ہے ہم دو مہینے کے اندر پاکستان کا یہ جو معاشی بہران ہے اس کو نکال دیں گے میں ایک ہفتے کے اندر ڈالر کو دو سو سے نیچے لے کر آ جاؤں گا ایسی باتوں کا دعوی کرنے والی مسلم لیگ نون آج ایک ایسا منی بجٹ پیش کرنے والی اس موجود حالات کے اندر جبکہ جب عوام کے کندوں کے اوپر پہلے سے ہی اتنا دبا ہوا ہے کہ جب ایک آٹا ایک سو چالیس روپے کے اوپر بکر آئے ایک کلو فی کلو اس کے لئے پیٹرول یہ دیکھیں کہ دو سو چودہ روپے فی لیٹر کے اوپر جس سیل ہو رہا ہے اس کے لئے آپ یہ دیکھیں کہ مرگی کا گوشت چکن فائیو ہنڈرڈ پلس فی کلو سیل ہو رہا لیکن یہاں پر بھی ایک اور منی بجٹ لائے جا رہے ابھی بھی یہاں پر عوام سے اتنا ٹیکس حکومت کا کہنے ہم اتنا وصول نہیں کر پا رہے کہ پاکستان کے معیشت سٹیبل ہو سکے لہٰذا اب یہ اور بہت بڑا ٹیکس ایڈ کرنے والی اس منی بجٹ کے اندر یہاں پر زیادہ تر تو کاروباری حضرات کو ٹارگٹ کیا جائے گا ان سے ٹیکس وصولی کی مد میں ان کے کندوں کی اوپر پہاڑ رکھے جائیں گے اور ان سے ٹیکس وصولی کے زیر پاکستان کی معیشت کو سٹیبل کیا جائے گا یہ جی ابھی موجودہ روڈ بیپ سامنے آ رہا ہے وفاقی حکومت کا آپ یہ دیکھیں کہ پاکستان کی ایسی حالت ہو چکی یقین کریں معیشت کا بورا حال بیڑا غر کر کے رکھ دیا نولی کی حکومت پاکستان کی معیشت کا اس کے علاوہ یہ وزیر خزانہ ایساق ڈار صاحب کے ایک اہم گفتگو سامنے آ رہی میں وہ بھی آپ کے سامنے رکھتا ہوں وزیر خزانہ ایساق ڈار نے پاکستان تحریک انصاف کا معیشت کے حوالے سے یہ جو وائٹ پیپر تھا وہ بھی مسترد کر دیا اسلام آباد دے کر وفاقی وزرات کے ہمارا پریس کانفیس کرتے ہوئے ساق ڈار کا کہنا تھا کہ پی ٹے نے یہ جو وائٹ پیپر سے عوام کو گمراہ کرنے کی کوشش کی درامداد اور برامداد کے حوالے سے بھی گمراہ کر رہی ہے پی ٹے آئی عوام کو انہوں نے کہا کہ پی ٹے آئی کا یہ دعویٰ درست نہیں کہ ان کے دور میں پچپن لاکھ ملازمتیں پیدا ہوئی تو آپ نے جو دعویٰ کیے تھے آپ تو وہ بلکل پورے کرے عوام کے ساتھ جو آپ کی حکومت نے عوام کے ساتھ وعدہ کیا تھا کہ وہ یہ چیزیں کرے گی وہ تو آپ پورا کریں یہاں پر آپ کی حکومت نے موجودہ فیڈل گورٹمنٹ میں سوائے آٹھ مہینوں کے اندار پی ٹے آئی کو پر تنقیدوں کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں کیا اگر میں کہوں تو صرف تنازات اور ہر دوسرے دن پریس کانفرنس اس کے اندار کوئی بھی عوام کے بارے میں نہیں سوچا گیا یہاں پر ہر دوسرے دن کوئی نہ کوئی پریس کانفرنس ہوئی پڑی ہے کوئی نہ کوئی ان کے ذرائع کیجی کوئی نہ کوئی ان کے وزراء کیجی میڈیا سے گفتگور وہاں پر بھی پی ٹے آئی کے اوپر تنقید آپ اتنا فوکس پاکستان کی معیشت کے اوپر کرتے تو آج پاکستان کی حالت یہ نہ ہوتی کہ جو اب موجودہ حالات کے اندر پاکستان کی حالت ہیں اسحاق ڈار صاحب آگے فرماتے ہیں ہمارے پاس سعودیہ سے امداد آنے والی ہے یہ جو ملک کے ڈیفالٹ ہونے کے باتیں کر رہے ہیں یہ بالکل غلط ہے سعودیہ سے امداد رمہ مہ مل جائے گی پاکستان کبھی ڈیفالٹ نہیں کرے گا وزیر خزانہ اسحاق ڈار صاحب تو محکتوں کے ایسا بیان دینے سے پہلے آپ کو ڈوب کر مر جانا چاہیے کہ آپ یہ کہہ رہے کہ ہمیں امداد ملے گی تو پھر پاکستان کی معیشت کو سنبھالیں گے پھر جا کر پاکستان ڈیفالٹ نہیں کرے گا اگر سعودیہ رب امداد نہیں دے گا تو کیا پاکستان کے معیشت سٹیبل آپ سے نہیں ہو پائے گی آپ کے پاس موجودہ حالات کے اندر بزریا صرف آپ کے پاس کوئی روڈ مہت نہیں ہے کیا پاکستان کے معیشت کو سٹیبل کر سکے اگر امداد نہ ملے تو کیا پاکستان ڈیفالٹ کر جائے گا یہ خود اگر دیکھا جائے تو اقرار ہی کرے گا اگر ہم امداد نہ ملے تو پاکستان ڈیفالٹ کر جائے گا لیکن یہاں پر ان کا بیان یہ ہے جہاں ہمیں امداد مل رہی ہے اس لئے اب پاکستان ڈیفالٹیں ہی کرے گا وزیر خزانہ عساق دار صاحب تو ان کا جی یہ کہنے اس کے علاوہ یہ جو خبریں نکل کر آ رہی تھی کہ آنے والے دنوں کے اندر ہمارے چیف آف آرمی سٹاپ جنرل آسیب منیر صاحب سعودی عرب کا دورہ کریں گے اور ولی اہد محمد بن سلمان سے بھی ملاقات کریں گے اور یہ بھی بات نکل کر آ رہی وہ یہاں پر جا کر پیسوں کا دعویٰ کریں گے جو 6.1 عرب ڈالر کی جو مانگ کر رکھی ہے پاکستان نے کہ ہمیں دیے جائے سعودی عرب کی طرف سے تاکہ ادھار دیے جائے کہ ہم پاکستان کے معیشت کو سٹیبل کر دے جب لیکن یہ مانگ کی تھی پاکستان کی طرف سے وہاں پر سعودی عرب کی وزیر خزانہ نے اس چیز کو مسترد کر دیا تھا کہ آپ سب سے پہلے پاکستان کے اندر سیاسی نظام کو سٹیبل کریں پھر جا کر آپ کے پاکستان کے حالات ٹھیک ہوں گے لیکن جب یہ چیز چیز سے انکار کیا گیا وزیر خزانہ کی طرف سے سعودی عرب کیا اور جو جواب دیا گیا اور مشترد کیا گیا پاکستان کی مانگ کو اب آپ یہ دیکھیں کہ مجودہ چیف اور فارمی سٹاف جنرل آسمونیر صاحب کی طرف سے یہ خبر نکل کر آ رہیے دی انہیں بھیجا جائے گا سعودی عرب کی طرف علیہ بن اہد محمد بن سلمان سے وہ ملاقات کریں گے اور وہاں پر جا کر وہ راضی کرے گے محمد بن سلمان کو کہ پاکستان کو چھ عرب ڈالر کی بھیگ دی جائے کہ خدا کے واسے ہمارا پاکستان جو ملک ہے وہ ڈیفالٹ کرنے والے ہیں تو یہ حالات ہو چکے مجودہ فیڈل گورنمنٹ کے پاس کوئی بھی سوے بھیگ مانگنے کے علاوے ان کے پاس کوئی دوسرا روڈ میپ نہیں میرٹ کے لحاظ سے جس طرح پینتیس سالوں سے اس شریف خاندان نے پاکستان کو چلایا بھیگ لی اور پاکستان کو چلایا امداد مانگی اور پاکستان کو چلایا اب بھی وہی حالات چل رہے ہیں کہ امداد ملے گی تو پاکستان ڈیفالٹ نہیں کرے گا درواز پاکستان ڈیفالٹ کرنے والا اور دروس صرف آپ کو سپریم کورٹا پاکستان کی طرف لے کر چلتا ہوں سپریم کورٹا پاکستان نے الیکشن کمیشن کو خود مختار ادارہ بنا دیا سپریم کورٹا پاکستان نے جیسے ہی الیکشن کمیشن کو خود مختار ادارہ بنایا تو سب سے پہرے الیکشن کمیشن کی طرف سے کیا خبر نکل کر آئی کہ ہم پی ٹی آئی کے جو چیئرمین عمران خان صاحب ہیں فواد چودری ہے اور اسا دوما رہے ہیں ہم یہ چاہتے کہ وہ ہماری اگلی سنوائی کے اوپر پیش ہوں ہم چار مہینے سے ان تین لوگوں کو بلا رہے ہیں لیکن یہ توہینے الیکشن کمیشن کے کیس کے اوپر ہمیں طلابہ یہ نہیں آ رہا اگر یہ ہمارے بلانے پر دوبارہ نہ آئے تو ہم ان کے آریسٹ وارنٹس جاری کر دیں گے اور یہ جو آریسٹ وارنٹس والا معاملہ ہے الیکشن کمیشن کی طرف سے تو اس چیز کی بھی آپ کو تفصیل بتا دوں کہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے یہ چیز کنفرم کر دی ہے کہ اب اگر الیکشن کمیشن نے کوئی آریسٹ وارنٹس نکالے کسی کے خلاف تو اسے چیلنج نہیں کیا جا سکے گا دالتوں کے اندر اگر ماضی حال میں آپ یہ دیکھیں کہ جب تو ایک الیکشن کمیشن نے کسی کے بھی آریسٹ وارنٹس نکالے تو اس جماعتے وہ آریسٹ وارنٹس زیادہ تر پی ٹی ای نے ہو آریسٹ وارنٹس سپریم کورٹ آف پاکستان کے اندر یا اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر چیلنج کے پھر جا کر ان کے معاملات مسترد کر دیا جاتے تھے تو اب وہ معاملہ یہاں پر نہیں ہو گا اگر الیکشن کمیشن نے آریسٹ وارنٹس نکال دیے تو وہ جی مسترد نہیں ہو سکیں گے کہ کوئی بھی پاکستان کے عدالت یا سپریم کورٹ اس چیز کورٹ ڈینے نہیں کر سکے گی جو کہ فیصلہ الیکشن کمیشن کرے گا الیکشن کمیشن اس موجودہ حالات کے اندر ایک خود مختار ادارہ بنا دیا گیا اب وہ بالکل کھلیام گنڈا گردی کر سکتا ہے کھلیام وہ چاہے کسی کو بھی گرفتار کر سکتا ہے کھلیام وہ چاہے جب بھی یقین کریں یہاں پر کٹہرہ لگا سکتا ہے اور کھلیام جس کو بھی چاہے اس کٹہرے کے اندر کھڑا کر سکتا ہے یہ جی حالات ہو چکے موجودہ حالات کے اندر یہ عمران خان صاحب کے لئے ایک بری خبر ہے اس میں کوئی بھی شک نہیں کیونکہ چار مہینے سے توہین الیکشن کمیشن کا کیس چل رہا ہے اساد عمر فواد چودری اور عمران خان کے اوپر اور الیکشن کمیشن یہ کہا کہ اگلے جو ہماری سنوائی ہونی ہے اس کیس کے دوران اگر ان تینوں میں سے کوئی ایک بندہ بھی پیش نہ ہوا تو ہم نے ان تینوں کا ریس وارنٹس جاری کر دینی ہے اس کے علاوہ آپ یہ دیکھیں میں نے آپ کو خبر دی وزیر خزانی ساگڈار کی طرف سے اس کے علاوہ جو مینی بجٹ پیش ہونے والا جی اس کے اوپر جی عوام کے اوپر اور کندھوں کے اوپر جی ظلم ڈھایا جائے گیا پاکستان کی عوام کو منڈیٹ ایک تو پہلے بھی چورا لیا گیا کیونکہ پاکستان کے جو الیکٹڈ گورنمنٹ تھی وہ خان صاحب کی تھی اسے کس طرح سے گرایا گیا اور اس کے گرانے کے بعد آپ یہ دیکھیں کہ پاکستان کی معیشت کا کیا حال ہو گیا اس کے اوپر آپ کی کیا رائے اپنے رائے سے مجھے کمیٹس کا نظر ہو گا کریں تب تک کے لیے شکریہ